اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امیدی آپ سب کھیلیت سے ہوں گے دوستو میں ریاضی کا ایک طالب اللہ ہوں اور مجھے ہمیشہ سے یہی تجسس رہا ہے کہ میں ریاضی کے ساتھ ساتھ ریاضی کی تاریخ بھی پڑھ سکوں اس کی ارتقاء کا مطالعہ بھی کروں کہ کس طرح ریاضی مختلف زمانوں میں پروان چڑھیں اس خوجنا میں میں نے کئی کتابیں دیکھیں مگر کوئی خاطر خواہ تاریخ نہ مل سکی لیکن بالاخر مجھے ایک ایسی کتاب ملی جو واقعی ریاضی کی تاریخ کے لیے ایک لا جواب کتاب ہے اس کتاب کا نام اور مصنف کا نام آپ سب سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کا نام ہے Makers of Mathematics by Alfred Hooper اس کتاب میں ریاضی کی کہانی اس دور سے بتائی گئی ہے جب کائنات کے پہلے شخص نے کاؤنٹنگ کے لیے اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا تھا اس کتاب میں اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کا استعمال کیا تھا اور یہ کہانی ہاتھوں کی استعمال سے کاؤنٹنگ سے لے کر کیلکیولس کی ایجاد پر اختتام پذیر ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کتاب کے پہلے چپٹر میں اعداد کے وجود کے بارے میں بات کی گئی ہے پھر جیومیٹری کے وجود کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے جیومیٹری کس طرح وجود میں آئی جیومیٹری کے وجود کے دور کو عموماً تاریخ میں یونانی ریاضی کا سلحری دور کہا جاتا ہے اس کے بعد الڈجبرہ پر بات کی گئی ہے اس کے وجود پر بات کی گئی ہے پھر ٹرگنومیٹری کی ڈیولپمنٹ پر بات کی گئی ہے پھر یہ بتا گیا ہے کہ لوگرچنز کس طرح وجود پذیر ہوئے اور چلتے چلتے نیوٹن اور لیبنیز کے شہکار دریافت یعنی کیلکیولس پر ڈیپلی بات کی گئی ہے اور اس کے وجود پر بھی اچھے سے ڈسکشن کی گئی ہے یہ کتاب ہر طالب علم کے لیے اہم ہے خواہ بریاضی کا طالب علم ہو یا کسی اور شعبے کا یہ بہت ہی دلچسپ کتاب ہے جسے پڑھ کر آپ خوب لطف اٹھائیں گے مختلف زمانوں کی سیر کریں گے اور کائناتی زبان یعنی ریاضی سے شناسائی حاصل کریں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیتی ہے اور اپنی دعاوں میں یاد رکھی ہے خدا حافظ